اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے ہمارا علی بلوگر کو اس کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گوگل ایڈسنس کا اپروول ملنے کے بعد ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈز کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویب سائٹ تھی جواب کے اپر ویب سائٹ تھی اس کو گوگل ایڈسنس کا اپروول ملا تھا یہاں پر گوگل ایڈسنس تھی یہ میل آیا تھا میرے پاس کنگریجولیشن اکٹیویٹنگ یور ایڈسنس اکاؤنٹ یہاں پر یہ ویب سائٹ ہے ڈیلیو پیٹیوی ڈاٹ کام تو اس ویب سائٹ پر مجھے گوگل ایڈسنس کا اپروول ملا تھا اب اس کے اوپر آپ نے ایڈز کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے پہلے اس کے اوپر ایڈز وغیرہ سیٹ کی ہوئی تھی اب اس کے اوپر صرف آٹو ایڈ انیبل ہے تو آٹو ایڈز کو بھی آپ نے کس طرح سے انیبل کرنا ہے اور مزید آپ نے کسٹم ایڈز کو کس طرح سے کرنی ہے اور اس میں اپنے بلوگ کے اندر ان کو ایڈز کو سیٹ کرنا ہے ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ آٹو ایڈ کے علاوہ کوئی بھی ایڈ یہاں پر شو نہیں ہو رہی تو یہاں پر اب ہم ایڈز کو کس طرح سے انیبل کریں گے وہ ہی آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو آپ نے اپنے گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر جو ہے میری جو سائٹس ہیں وہ دو سائٹس یہاں پر ایڈ ہیں میری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ڈیلی پیٹی وی ڈاٹ کام اور ایک ہے ہمادلی ٹی وی ڈاٹ کام تو یہ دو ویب سائٹس ہیں یہ میری گوگل ایڈسنس کے اکاؤنٹ پر ایڈ ہیں اب ہم نے اپنی ایڈز کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈز والے آپشن میں آ جانا ہے ایڈز والے آپشن میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو ایڈز کے کئی کئی آپشن ملے گے یہاں پر بائی ایڈ بائی سائٹ بائی ایڈ یونٹ گلوبل سیٹنگز تو یہاں پر سب سے پہلے بائی سائٹ میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ایم پی ایڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد آٹو ایڈ ہوتی ہے ہم نے یہاں پر آٹو ایڈ کی سائل سے لگانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں گیٹ کوڈ یہ دیکھیں let's google place ads for you یہاں پر ہمیں اس کے پر ہم یہاں پر ایڈیٹ کو پر کلک کرتے ہیں ایڈیٹ کو پر کلک کرنے کے بعد ہی یہاں پر آپ کو آٹو ایڈ کو انیبل کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر آٹو ایڈز کا آوچن ہے اٹو ایڈز کے اندر آپ نے ان ساری چیزیں کو آپ نے انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہاں پر اپلائی ٹو سائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اپلائی ٹو سائٹ کے اوپر کلک کر دوگے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے گیٹ کورڈ گیٹ کورڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کورڈ کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ اپنے بلاغ میں چلے جانے ہے بلوگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو theme والا option ملے گا theme میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے edit html میں edit html میں جانے کے بعد آپ نے اس کو head tag کے نیچے paste کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا head tag ہے اس کے نیچے آپ نے اس code کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو save کر دینا ہے تو میں نے اس میں پہلے سے جو ہے یہ code لگایا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو آپ نے یہاں سے just save کر دینا ہے اور آپ کی auto add جو ہے enable ہو جائیں گی آپ نے head tag کے نیچے اس کو paste کرنا ہے یہاں پر head tag میں یہاں پر لگا دیتا ہوں head tag کے end میں آپ نے paste کر دینا ہے یہاں پر شرک میں تو میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں end میں یہاں پر head tag close ہو رہا ہے اس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ code paste کیا ہوا ہے تو آپ نے اوپر شروع میں کر دیں یا end میں کر دیں کہیں پر بھی کر دیں اور اس کے بعد save کر دینا ہے تو اتنا آپ نے کرنا ہے اور آپ کی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ کی auto add یہاں پر enable ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ add آ رہی ہے یہ بھی auto add چلی ہوئی ہے اور میں کسی کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر بھی auto add enable ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر نیچے auto add آ رہی ہے درمیان میں add آئے گی اور اوپر کنی پر add آئے گی تو اس طرح سے auto add automatic enable ہو جائے گی اب آپ نے اپنی adds جو ہے اپنی حساب سے کس طرح سے لگانے اوپر یہاں پر دیکھیں میں layout میں چلے جاتا ہوں آپ کے layout میں adds کی مختلف جگہ دیئے ہوگی آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے لئے دیا ہے add placement اس کے layout کے اندر اس کے بعد근ھاپances ی действия ہوگا ہے یہاں پر دی ہوگا ہے یہاں پر دیا ہے اور اس کے بعد근ھاپ Lincoln اور یہاں پر site bar میں add कین کے آپشن موجود ہے تو یہ anders آپ نے کس طے سے لگانا ہے آپھنے گوبگل ایڈ aconteced میں چلے جانا ہے گوبگل ایڈ اس کے آقاؤنٹ میں جانے کے بعد thought ایڈ والے آپشن میں چلے جانا ہے ایڈ والے آپشن میں جانے کے بعد buy alsunit ایڈ تو بائی ایڈ انہوں میں آپ کو ڈسپلی ایڈز ملے گی ان فیڈ ایڈز ملے گی ان آرٹیکل ایڈز تو اگر آپ کی جو ہے ویب سائٹ جو نہیں ہے صرف آپ ڈسپلی ایڈ یہاں پر لگائیں ڈسپلی ایڈ یہاں پر آپ نے کیسے جنریٹ کرنی ہے آپ یہاں پر ڈسپلی ایڈ کے اوپر کلک کرو گے یہاں پر آپ کو تین قسم کی ایڈز یہاں پر مل جاتی ہے ایک ایڈ خیر ایڈز ہریزنٹل ایڈ اور اس کے بعد یہاں پر ورٹیکل ایڈ تو اگر آپ اس طرح سے کیا ایڈ اس طرح سے ورٹیکل لگا سکتے ہیں جیسے کی آپ یہاں پہ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ورٹیکل ایڈ لگ سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر بائی ایڈ میں ہمارے پاس سکھیر ایڈ لگ سکتی ہے اور آپ یہاں آہ کھاریزنٹل ایڈ لگ سکتی ہے چیز یہاں پہ لگ سکتی ہے سائیڈ بار میں میں جو اوپر لگانے والوں ایڈ یہ یہاں پہ سب سے ٹاپکے اوپر میں ایڈ لگانے والوں تو یہاں پر میں لگاؤں گا ہوریزنٹل ہے یہاں پر آپ نے ہورجنٹل اس کے بعد سائز کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں یعنی کہ اختیزی سے آپ سائز بھی رکھ سکتے ہیں ایڈ کار اور یہاں پر دیکھیں اس نے ایک یہاں پر نوٹفیکشن دیا ہوگا ہے اگر آپ فکس ڈسائٹ رکھو گے تو کہیں کہیں پر ایڈ چلے گی اور کہیں کہیں پر نئی چلے گی اور اور ارننگ ہوگی یعنی کہ اور اس کے بعد اگر رسپونسیو ایڈ اگر آپ لگاتے تو وہ آٹومیٹک سائز کو ایڈجسٹ کر کے وہاں پر ایڈ چلا دے گا اور اس سے ارننگ بھی ہماری اچھی ہوگی تو میں استعمال کیا رسپونسیو ایڈ کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بار میں create کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں پر آپ نے اوپر ایڈ کا نام بھی دینا ہے تو یہاں پر اس پانسیو ہیڈر ایڈ اس کے اوپر میں کلک کر کے یہاں پر create ڈ کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ نے اس کوڈ کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہاں پر میں مثال اس کوڈ کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر اس ایم پی اور ایش ٹی ایمل میں کیا فرق ہوتا ہے ایم پی ہوتی ہے وہ موبائل لیول کی ایڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ صرف وہ موبائل کے اندر ہی ایڈ چلتی ہے یہاں پر آپ نے جو یوز کر دی ہے وہ ایش ٹی ایمل ایڈ یوز کر دی ہے جو اندر ہو وہ آپ کے موبائل میں بھی فارس لوڈنگ ہوگی اور اس علاوہ جو ہے آپ کی سیسٹم ٹی میں بھی لاکھو گئی تو یہاں پر اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے آئیں میں یہاں پر ہیڈر میں آ جاتا ہوں ای یہاں پر ہیڈر میں میں آ گیا اور یہاں پر میں نہیں نہیں어도 ہےیا ہر میں نے اس کوئرڈ کو پیسٹ کردیا اور یہاں پر میں نے سیو گر دیا اب میں آپ پر اس پر ریفلیش کروں گا یہاں پر آگے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایڈ شو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے آٹومیٹک یہاں پر ریسپونسیو ایڈ یہاں پر لگا دیا تو اب نیچے میں چلا جاتا ہوں نیچے سب سے نیچے جانے کے بارے دیکھیں یہاں پر اس نے آٹو ایڈ پہلے سے ہی آپ پر لگائی ہے تو ہم اپنی مروف سے ہی آپ پر لگا سکتے ہیں یہاں پر میں کوڈ لگا دیتا ہوں کیا ہمارک نے ایڈ کیا کہ ہیں میرے کے بعد میں یہاں پر ایڈ کی اوپر لکھ کرتا ہوں اور یہاں فر tio میں سے پ Mount생 продکتوں ہیں اب یہ یہاں پر اس کو ماسٹیو کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں استماع کروں گا تو یہاں پر یہاں دیکھنا میں ل remake سو تم ایڈا۔ اوہ پر شو ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاںommtر یک میں جو ایڈ لگائی ہے میں نمو یہاں kommt سے ہوگئی اس کے بعد یہاں ایک اس کے نیچے ہاںよろしく ہے ایک سکتے ہیں اپس نے موجود ہے ایک پر اےڈ añadPal رہا اس کےجھ گائیں ، اس کو پر oct سی میرے ٹات کرنے کی بار اس کو پیصل کر دوں گا اب یہاں پر پہر دیکھنا ہے یہ ایک ایڈ یہاں پر بھی شو ہو گی یہ دیکھنا یہاں پر بھی ایک ایڈ ہماری شو ہوگی ہے دیکھیں اس کوئنسی ایڈ یہاں پر اس میں خود سے لگا رہی ہے اگر آپ یہاں پر اپنا ایڈ کا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر جیسے کہ میں ایڈسس اکاؤنٹ میں آ گیا اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں ایڈسس اکاؤنٹ میں ہمیں آ گیا یہاں پر رکھیں ایک منی سائز اس کا بلایا ہو ہے اس کو میں ایڈٹ کر گیا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کا فکٹسائز puppies یہاں پر ایڈ کر رکھا ہے اوراسٹم ایڈ کا میں نے رکھا ہوا ہے اور میں اس کو یہاں پر 시�پر بہتا ہوں سیوم کرنے کے بعد میں اس کھڑ کر دیتا ہوں میں یہاں سے یہاں سے ایک کوڈ کاپی کر لیتا ہوں جیس내 پر یہاں پہ آپ tinhaپر کلک کرو گے یہاں پر 지나گ دیتا ۔ کوڈ کو آپ نے یہاں سے کپی کر لینا��ی کپی کرنے کے بعد میں میں آردمہا انس کیسا یہاں پر آلی جو ہے یہاں پر میں لگا at gallery میں جو سائر جو میں نے بکڑوا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اتنا جیسی اس کا رکھا تھا تو یہ یہ تمہارے ہی سائز یا پر شو ہو گئی اس کے بعد یہاں پر یہ سو رہی ہے اور اس کے پر ایک ایڈ اگر اس کے بعد یہاں پر سائیڈ میں ہم نے کسی طرح سے ایڈ لگا رہی ہے سائیڈ میں ہم نے اٹو ایڈ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈس کے اکاونٹ میں چلا گیا اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے کچھ سائیڈ والی ایڈ یہاں پر رکھے ہی ہونگی دیکھیں ان سائیڈ پ deer یہاں پر لیفٹ سائیڈ بالائپ ہیں کہ میں نے یہاں پر دیکھیں اس کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پر این جو یہ ایڈ آئی سائیڈ بار میں نے لگا رہی ہے تو یہ رسپنسی ق سیود کے بعد یہاں پر ایڈس کر لیا گیا پر میں پاپی کرتا ہوںальный live کر دیا یہاں پور چکیز یہاں پر یہی Thai دیا وہ W brent مجھے گناہ کہ ایک میرے تو یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس ہے یہاں پر لگ چکی ہے اب میں اس کو بے بلا کر کے دوبارہ سے آپ کو آریتا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک اچھتے والا ہے آگئی اور اس کے بعد ایک ہی سائیڈ میں آگئی یہ آگئی اور یہ نیچے آگئی اور یہ پوسٹ کے نیچے آگئی تو یہ ہمارے پاس ایڈ اس طرح سے شو ہو رہی ہے تو اب ایک چیز اور پوسٹ کے درمیان میں میں کوئی پوسٹ اپن کرتا ہوں تو پوسٹ کے درمیان میں آپ پوسٹ کے اندر ایڈ کی سانسے لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اگر بلوک کے اندر لی آؤٹ کے اندر آپشن موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں موجود یہاں پہ دیکھیں میری جو ہے بلوک ہے اس کے اندر انسائیڈ پوسٹ ایڈ انسائیڈ پوسٹ ایڈ یعنی کہ ٹاپ کے اوپر ایک ایڈ آئے گی اور ایک بلوک کی پوسٹ کے نیچے ایڈ آئے گی بلوک یعنی کہ دو ایڈ یہاں پر شغل تو میں یہاں پر گیٹ کوڈ کے اوپر چلے جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اسی کوڈ کو میں یہاں سے ریسپونسیو کوڈ ہے ریسپونسیو ہیڈر کوڈ اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد کیونکہ یہ ریسپونسیو ایڈ ہے یہ آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ اسی حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گی تو اب میں اس کو یہاں سے انسائیڈ پوسٹ میں آکے اس کو یہاں پر کوڈ کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں اس کوڈ کو یہاں پر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ پیسٹ کر دی اب میں یہاں پر کوئی بھی پوسٹ یہاں سے اوپر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ پوسٹ کے اندر بھی ایڈ یہاں پر شو ہوگی تو دیکھیں یہاں پر ایک ایڈ آگئی اوپر اور ایک پوسٹ کے نیچے یہاں پر ایڈ آگئی تو اس طرح سے آپ نے اپنی جو ایڈز کی سیٹنگ کر لینی ہے اپنے بلوگ کے اندر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہتا ہوں آرٹیکل کے درمیان میں اپنی مبشی سے ایڈ لگانا چاہتے تو وہ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں ڈن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں ان فیڈ ایڈ ان آرٹیکل ایڈ اس کے اوپر آپ کلک کرو گے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ آرٹیکل کے درمیان میں بھی ایڈ لگا سکتے ہو تو یہ میں نے ایک یہاں پر اس طرح سے آپ نے اس کو save and get code کر لینا ہے یہاں پر ایڈ کا نام دے دینا ہے اور یہاں پر آپ اپنی مبشی سے ایڈ کا جو style وغیرہ بھی ہے ٹیکس وغیرہ بھی ہے اپنے آرٹیکل کے مطابق سیٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں یہاں پر میں دیکھیں ان میں نے ایک نام دیا ہوا ہے یہاں پر ان آرٹیکل ایڈ یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں اجڈ کرتا ہوں اجڈ کرتا ہوں میں اس کو آپ کو دیکھا دیکھیں میں نے اس طرح سے کچھ ایڈ ایڈ کی ہوئی ہے style اس کا ربوٹ ہو اور اس کے بعد یہاں پر اس کا color وغیرہ بھی set کیا ہو ہے اور اپنے جو ہے theme کے مطابق آپ نے ایڈ کو set کر لینا ہے اس کے بعد میں save and get code پر click کروں گا تو یہ copy کروں گا میں یہاں سے code copy کرنے کے بعد یہاں پر میں post میں آ گیا post میں آنے کے بعد میں اسی کے اندر پر جا کے اس کو edit کر دوں گا اب مثال کے طور پر یہ میری post ہے اس میں میں یہاں پر تہی پر add لگانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس text کے نیچے add آئے تو میں اس text کے نیچے اس کو لگانا چاہتا ہوں میں یہاں پر یہ لکھتا ہوں ایک دو اور یہاں پر میں اس theme میں چل جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میں نہیں یہاں پر ایک دو لکھا اس کو میں یہاں سے remove کر کے انٹر پریس کروں گا انٹر پریس کرنے کے بعد یہاں پر code کو paste کر دوں گا تو یہاں پر میں update کر دوں گا اس کو update کرنے کے بعد میں چل جاتا ہوں واپس پر بلاغ میں اور میں یہاں پر اسی article کو دوبارہ سے refresh کرتا ہوں refresh کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے add کی جگہ بنا بھی لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں add آ بھی گئی article کے درمیان میں اور یہ دیکھیں اسی سے related add یہاں پر show ہو رہی ہے یہاں دیکھیں job کے اوپر میری website ہے تو job سے related add یہاں پر show ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ads کو اچھے طریقے سے set کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے click بھی آئیں اور آپ کی earning بھی زیادہ سے زیادہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی